سوال پوچھا گیا ہے کہ شریعت میں نماز عصر کے بعد سونا کیسا ہے؟ تفصیلا جواب انعیت فرمائے نماز عصر سے لے کے مغرب تک یا عشاہ تک بغیر کسی عذر کے سونا مکرو کہا گیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز سے لے کے عشاہ تک سوتے ہیں تو اس سے عقل زائل ہوتی ہے یعنی عقل خراب ہو جاتی ہے کچھ فقہاں نے لکھا ہوا ہے کہ عصر سے عشاہ کا لفظ آیا ہے تو اگر کوئی بندہ کسی عذر کے بنا پر اس وقت سو جائیں اور اسے یہ یقین ہو کہ میں مغرب کی نماز کے لیے اٹھوں گا تو پھر یہ سونا ان کے لیے مکرو نہیں ہے لیکن بلا عذر سوستی کی وجہ سے وہاں اس وقت سونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس سے کراہیت آتی ہے اور اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے سعی بخاری میں حدیث نمبر 568 عن ابی حریرتا عن ابی برزتا رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانے یک رہو نوم قبل العشا والحدیث بعد العشا حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برا جانتے تھے کہ عشا سے پہلے عصر کے بعد عشا تک بندہ سوئے یا مغرب اور عشا کی درمیان سوئے یا عصر اور مغرب کے درمیان سوئے اور عشا کی بعد آپس میں بیٹھ کے گپیں مارنے کو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے ہوتے تھے آج کل تو ویسے گپیں ہوتی ہیں عشا کے بعد موبائل استعمال کیا جاتا ہے عشا کے بعد ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے اور فتاوہ ہندیہ میں لفظی کہت وَيَكْرَهُ النَّوْم فِي أَوَّلِ النَّهَار وَفِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَسَرِ مَكْرُوحِ سُوْنَا اَوَّلُ النَّهَار سُورِجْ تُلُوح ہونے سے قبل اشراق سے قبل سونا یہ بنا ہے اور فی مابین المغرب والعصر عصر اور مغرب کے درمیان سونا جو ہے یہ بھی بنا ہے فَيْنِخْتَلْ عَقْلَهُ اگر کسی بندہ کوئی بندہ اس وقت سویا اور اس کا عقل زائل ہوا تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کری اپنے آپ کو ملامت کر کہ میں اس وقت سویا تھا اسی لئے میرا عقل جو ہے میں کم عقل ہو گیا ہوں بے عقل ہو گیا ہوں یہ فتاوہ ہندیہ جلد نمبر فائف اور صفحہ نمبر تری سیون سکس اور فق الاسلامی وادلتوہو فور ون تری جلد نمبر ایک اس پہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں ؟ جلد نمبر جلد نمبر فائف بête موسیقی بیجیٹ بیجید